ٹائم تقریباً ہو رہے ہیں ساڑھے دس پونے یارہ بجے اور ہم جا رہے ہیں اس ٹائم پر ہاسپٹل چاہے اور ساتھ میں ہزبین کو کچھ مطلب ٹراؤزر وغیرہ اپنا چاہیے تھا شرٹ چاہیے تھی تو میں نے سوچا چلتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں ساتھ میں بائل لیک کرنی ہے ان کے لیے ٹائم پر مطابقی آتے ہیں ہاں وہی بات ہے کہ اللہ کی شکر ہے کہ ان کی طبیعت اس طرح ہے کہ ہم آرام سے مل سکتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں پھر ملنے کی تو ٹائمیں ہوتی ہے کہ اس لیے آپ جا سکتے ہو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم نے کہا تھا چائے بھی پیئیں گے ایک ساتھ ہی پی لیں گے یہاں پر میں اپنا فلیش بھی نہیں آن کروں گی کیونکہ اچھا نہیں لگے گا اور بھی ہیں یہاں پر لوگ چائے پیتے ہیں بس ولی بھی چائے پی رہے ہیں میں بھی اور اسپن بھی میں نے پیتے چائے یہ دیکھیں جی رات کے یارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور اب بس ہم نکل رہے ہیں بچے مل رہے ہیں اور آدم صاحب جانا اداس ہوئے پھر پپا آپ گھر آجے میں آپ کو بہت مس کروں چالو اللہ خیر کرے بچہ پارٹی سب سو رہے ہیں تو میں نے سوچا جو بھی کام نہ ان کے اٹھنے سے پہلے ختم ہو جائیں پھر ان کو میں ناشتہ بنا کر دوں یہ نہیں کہ یہ گندہ ہوا ہوا یہ پانی کی وجہ سے نہ او مائے گاڈ میں نے سینٹر میں ڈالنا تھا میں نے اس سائٹ پہ ڈال گیا یہ ہوتے ہیں کام جی ویڈیو کی وجہ سے پٹھے سیدھے ہو جاتے ہیں ادھر ڈالنا ہوتا ہے یہ اموربیدین تھے جو آپ کے کپڑوں کو سوفٹ کرتا ہے خوشبو کرتا ہے جس میں ٹھیک کرتے ہیں بند اور مشین چلاتے ہیں آج زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہوگا کہ کپڑوں میں زیادہ خوشبو آ جائے گی ہے نا مشین چلی نہیں رہی تھی اس نے مجھے اچھا خسٹ رہا دی ہے میں کہا اللہ خیر کرے آج زیادہ نے نمنا کیا کہ کوئی کھانا نہیں بھیجنا روٹی سالن کا کوئی موٹ نہیں ہے پھر میں نے کہا چلو آج نہ ایسی فروٹس وغیرہ کٹ کر کے کوئی ہنی چاٹ مسائلہ تھوڑا سا ڈال کے تو بنا لیتی ہوں نا پھر بس زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی کے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بندے کا ٹیسٹ سارا خراب ہو جاتا ہے چلنا پھر نہ بھی نہیں ہوتا ایک کمرے میں آپ بند اور ساتھ میں میں یہ سینڈوچز بنا رہی ہوں اچھے سے سلائس ہو گئے اچھا میرے پاس یہ دیکھیں صدیوں پرانا یہ چمچس کے دیزائن سے سٹائل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا پرانی چیزیں بھی انسان کے پاس کچھ ہونی چاہیے یہ بھی مجھے پاکستان سے ایک دفعہ میں نے چیزیں مگوائی تھی تو میری اممہ نے مجھے یہ والے چمچے بھی بھیجے لیکن میں آج کہتی ہوں اچھی بات ہے یہ والے دیزائن ہونا چاہیے آپ پاس اور یہ اتنا اچھا قوالٹی کا ہے آج اس طرح کے اگر آپ لینے لگیں تو مجھے لگے ایسے قوالٹی کے مجھے لگتا ہے نہیں ملیں گے اچھی والی افا میرے ساتھ ہلپ کرے گی اور ہم دونوں مل کے جلدی سے ریڈی کر کے ہم بس ہسپٹل بھیجھتے ہیں تقریباً چار بج رہے ہیں یہ بھی سلائس ریڈی ہو گئے ہیں سارا سالٹ بھی میں نے کٹ کر لیا اس میں کھیرے اور ٹماٹری جائیں گے زیادہ تو اگر چیز وہ سلائس رکھنا ہے کیزے کا تو پھر اس کو دوبارہ اس میں رکھنا ہے ٹوستر میں آپ لوگوں نے ایسے ہی یہ لو چھال اس کے پر وہ کرو اور یہاں سے لے کرنا یہ دوسرے سلائس بھی میں نکالتی ہیں اور دوبارہ اس میں کر لیتے ہیں پہلے جو سینڈوچز بنایاں وہ میں نے دے دی ہیں بچوں کو اور اب میں ہسپنڈ کے لیے بنا رہی ہوں میں نے کہا ان کے لیے تھوڑا سا ہیوی کر کے بنا دیتے ہیں نہیں پہلے اس میں ہم رکھ لیتے ہیں کھیرے زیادہ سارے کھانا کھانے کا واقعی نہیں موڈ ہوتا ہر وقت دیکھ جیسا اور ہسپیلے میں تو سپیشلی بیٹھے بیٹھے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ساللہ سید دے آمین یہ تھوڑا سا نا ہیوی ہو جائے اس کو اب ریپ کر دیتے ہیں اچھا جی یہ میں نے باکس نکال لیا مجھے سب سے صحیح یہ لگ رہا تھا کہ فروٹ کے لیے نا یہ ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے ڈال یہ تو اتنی سی قوانٹیٹی میں ہی ہوں گے جو کہ فریش کھائے جائیں ہزبین کو کوئی زیادہ چیز بھی بھی دو نا وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی زیادہ بھیج دی ہے اب اس کو بین آرمونیم فائل میں ریپ کر دیتے ہیں آج میں باہر جا رہی ہوں جب سے پاکستان سے جائیں میرا حال سے اس کے بعد میں گئی نہیں آج ہی جا رہی ہوں بس اور وہ بھی آدم کی زد پر آدم کو یہ تھا کہ پاپا بھی گھر نہیں ہے میں بہر رہا ہوں میں کہاں جاؤں مجھے آپ لے کے جائیں گی ہم ووک کرتے میں کہاں یہ بھی ٹھیک ہو گیا پھر تو میں آج آدم کے لئے ہوں لیکن اپنے کام بھی ساتھ میں کر لوں گی آہل نے مجھے جا دی آہل کو نہ بس ہٹنگی لے تا ویڈیو نہ بنائیں یہ رامی آگ بڈہ پاکستان 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 سکھو رہے ہیں ہم لوگ نمکوش ان کو بہت لائک کرتے ہیں میں آہل سو پوچھ رہا ہوں آہل کونسی لینی ایک لے یہ سہی لگ رہی یہ تھوڑی سمج میٹھا میٹھا لگ کچھ ہوگا وہ سپائسی ہوگی چھو بام بی مکس یہاں سے مجھے کچھ لینے ہم یہ پیکٹس جو مکس چلیں دیکھتے ہیں اس میں سے کیا لیتے ہیں پھر یہ بھی باسکٹ میں رکھ لو ہمارے پاس یہ جگہ بھی ہے کہ آرام سے آدم کو بٹھائیں اور ٹکی میں سارا سمان رکھے آہل آجو جلدی سے بھی ٹائم ہوتا جا رہا ہے میری اب آج کل دور ہوسپٹل کے کھانے کی بھی ہوتی لیکن آدم کی زد کو بھی پورا کرنا بہت ضرور تھا آجو ہم بیٹھ کے نا یہاں پر میں کھڑی ہو کے اور آدم بیٹھ کر رہے ہیں ہم باہل کا آہل گیا ہو ہے مجھے پاپڑی چاہیے تھی تو میں نے کہا ہلائے میں پکڑ لاؤ یار اب کیا کریں چھوٹے کام بھی ساتھ ساتھی ہیں اور آدم صاحب مجھے بتا رہے ہیں یہاں پہ کندر بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں اکیلا بیٹھا ہوں اور کوشش ہو رہی ہے پوری پوری بیلٹ لگانے کی تو میں نے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے تو پھر اتار لینی ہے ہمیں زلیل کرنے آدم بیٹھ لگاؤ اتار گندہ بیبی ہے گندہ بیبی ہے گائز یہ بڑا ہو گیا نا اب اس کی ٹیچر پتہ کیا کہتی ہوتی ہیں کہ آدم کو نا واک کرنی چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے نا پھر بابلز لینے کے لیے آدم نے کوئی مسئلہ ہی بنایا ہوتا اب بیٹھ کے ویٹ ہو رہا سامنے ٹیڈی اتنی بڑی کنگر واغن میں ہم آگئے ہیں کہ بس میں نے کہ میں ہر جگہ نہیں انٹر ہو رہی آدم سب نہیں ملے اور اتر کا ریکشن چیک کر رہی جیسا موسم ہے انہوں نے ویسا ہی ڈیکوریٹ کیا ہو سارا پیارا کتنا لگ رہا یہ دیکھیں پتے پتے اور یہاں پر بھی پتے پتے ہوئے میں یہ کڑائی کتنے مزے کی اور دیکھیں تو سہی ٹو مچ ایکس پنسیب 49.95 کی انڈ ہو گئی ہے یہ بہت مزے کی ہے اس کا سائز بہت بڑا یہاں پہ پتہ نہیں کیسا لگ رہے لیکن اس کی بہت ہے 139 جی اگلے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کار میں بھی بیٹھ نا ہے لو جی سوائی فارن ہے اور آئین ایورو میں چلو کرو سٹارٹ ہو سکتا ہوئی جائے دھوکہ ہو گیا جی حالان انہوں نے آئین ایورو لکھا ہو نکل آیا چل گئی جی چل گئی نہیں تو آدم ابھی پھر رونا سٹارٹ ہونے لگا تھا آدم کبھی نا ہمارے ساتھ مسئلہ ہی بنا ہو آدم بائی بائی ہم جا رہے ہیں پھر آپ خود گھر آ جانا اوکے بائی 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 ساتھ ساتھ دل بھی گھبر آرہ آدم بائی آل تو بیٹھ گیا چھپ کر آل کو بس یہ ہوتا ہے ماما ویڈیو نہ بنائے میں ساتھ ساتھ ونڈو شاپنگ کر لیتی ہوں چیزیں رکھی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں سر کلر فل بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بائی ساتھ ساری میچنگ کر سب رکھا ہوتا ہے کہ اتنا کوئی حسین لگتا ہے نا پرفیمز بیون انہوں نے اس طرح کی رکھے میں لوجی آکے آج ریڈ بلیک ساروں نے بتایا ہوتے کہ آپ ایسے ریڈی ہو جائیں آج ہم فس گئے آدم کے ساتھ آدم کو لے کے آئے بھئی اس کی تو بات ماننی پڑے کی پیچھے لائٹ ہاں پیچھے لائٹ آن آگے آگے چھے بھی آن آگے چھے بھی دیکھ لیتے ہیں گاڑیوں کی لائٹ چل رہی ہیں کے نہیں ساری گاڑی کی لائٹ گاڑیاں تو زیادہ ہو جاتی ہیں فی تیک آج 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 ہے بی بی ٹائم شوٹ ہے پپا کو کھانا دینا نا آج واپس آرہے ہیں آئل کونسا ٹرائی کیا ہے بہت ہی مزے کا کوئی پارفیم آکے فائنلی اب میں چاہ رہی ہوں ڈی ایم میں سردیوں میں بھی پانی جو ہے پانی پانی ہوا پڑا سارا مزے کا کتنا لگ رہا ہے آدم کیا ہو ہے کیا ہو ہے آدم کی چھوٹی سی پیاری سی فین جو آدم کے ولوگز دیکھتی ہے نا یہ آدم بھائی ہیں دیکھو شیکن کر لو السلام علیکم دیکھو آدم کو پیاس لگ دی آج میں لیتی ہوں یہاں سے اپنی ٹیبلٹس دوسری والی بھی مجھے لگ رہا ان کی مجھے نیڈ ہے میں ابھی آگئی ہوں ریوے میں ڈی ایم سے میں نے جو لینا تھا نا وہ لیلیا نہیں ہوتے نا مجھے لگتا ہے مطر ہی نہیں ہے اب کیا کریں مطر تو ملے نہیں ہے میں ایکشری میں گھر میں کیمہ ریڈی کر آئی تھی میں نے کہ آ کر تو مطر آئی کروں کی تو کیمہ مطر بنا لیتے ہیں لیکن نہیں نہیں ملے تو ابھی چلتے ہیں گھر جلدی جلدی بس چلو آہل چلو جلدی سیار مزے کی بات اندر واغن کے ٹائر ان کی ہوا بھی ساری نکل گئی وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہم آگئے ہوں آج آدم کے لیے پیڈیا شور دکھاؤ آدم آدم کو مسئلہ بنا وقت مجھے اس کو کھول لیکن شاید نہیں کھل سکے گا مجھے اس کا نام یاد آگیا کہ پاکستان میں یہ ہوتا تھا تو ڈی ایم میں آ چک ہے تو اس کا وینیلہ فلیور ہے جی اور دیکھتے ہیں اس کو آدم کو ہی پلاؤں گی چیک تو میں بھی کر لوں گی بچوں والے کام بھی کبھی کرنے کا دل کرتا نا تو بس پھر یہ دیکھیں میں نے مگ میں اتنا دودھ لیا ہے آدم کو کیسا لگتا اور جو کچھ میں لے کچھ ایسی رکھا آدم دکھاؤ کھولیں اس کو اس کو مو چیک کر اس کو پینے کی جلدی بنی ہوئی اس کو کھول آدم سا آدم آدم ہاتھ پہ چھوڑ دو چھوڑ ساری باتیں مانے جائیں گے آج یہ آس کرو اب ٹرائے کرو پی کہ بتاؤ کیسا ہے بھلا مجی دال اوکی چلو ٹھیک پاکستانی سٹور سے جو میں لے کر آئی تھی یہ تو میں نے آپ کو بیرینی شریانی اور یہ پنجابی یکھنی پلاو میں نے دو دو پیکٹی لے لئیے میں نے دو دو بار تو بریانی بنے گی جتنی کچھ سپائسی انہوں نے کھانی ہوتی ہے اس کے بعد پھر میں ازت میں کہنے لگی تھی لذت ان کی فرنی اور کیا تھا کھیر مکس مجھے جو پرسنی پسند ہے شان کی پسند ہے بادام کھیر مکس ہو دی ہے میں ان کو آج کہہ کر آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ایسے کیجئے آپ مجھے پکچر دیجئے گا چلو نیکس ٹائم میں آپ کو اس کی پکچر دے دوں گی جو چیزیں نہیں نہ ہوتی پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں اور وہ مجھے بہت ہے پھر چیلنج ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں لے کر آئی ہوں بڑی مجھے فریش ہری مجھے مل گئی دیکھیں کتنی فریش گرین چیلی تھا یہ تھوڑی سی شکران گندی ہوئی ان کو بھی واش کر رکھ لیتے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈی ایم سا جو میں نے لیا تھا وہ آدم صاحب نے خود ہی اپنے وائٹیمنز یاد کروا دیے کہ ماما یہ بھی لینے میں نے کہا اوک یہ بھی لے لیتے ہیں کندر والے اور کندر ساتھ ہو تو اس کے یہ پلاسٹر جو ہیں کیا ہوتے ہیں یہ پلاسٹر سٹریپس اوکی فک کندر یہ بھی لیے لیے ہم نے اوک پھر ماما بھی تھی ماما کو اپنی یہ ختم ہوئے تھے لاسٹ میں نے ان کو ٹرائی کیا تھا یہ بھی زبردست ٹھیک ہے ایک اور بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں لاسٹ میں لے کیا تھی میں کھا دی رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں بھی روکے یہ چیک کرنے کتنی ٹیبلٹس میں نے کھا لی ہے ایٹ ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ ہی ایک دو ساتھ میں ہو رہی ہیں صفائیاں یہ دیکھ رہی ہے راحل میری فل ہیلپ کر ہے کہ ماما آپ اکیلی کریں گی ایکچلی ایفا اپنی فرنڈ کے ساتھ گئی ہوئی ہے ولی کو بھی اپنا ایک ضروری کام تھا ولی بھی باہر گیا ہوئے اور یہاں بس ہم سارے ملجل کے کام کریں اور ادھر دیکھنے کیا ہو رہا ہے ادھر پنکھے سے ہوا لی جاری ہے سخت سردی میں اپنا خیال رکھیں ہمارے کام چلتے رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حفظ اللہ حفظ